موسیقی 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 زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں بس یہ کہ انسان کو ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے اور ہم بھی اللہ کا بہت شکر ادا کر رہے ہیں کہ ٹائم سے ہم لوگ یہاں ڈیالیس میں آگے تھے کیونکہ وہاں پہ ابھی بہت برے حالات ہیں ہمارے جو جاننے ملنے والے ہیں نا ان سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ الیکٹریسٹی نہیں ہے وہاں پہ اور آپ کو پتہ جب پاور ہی نہ ہو تو ہر چیز ایسے ہو جاتی ہے جیسے ڈیالیس میں یہ ہمارا سیکنڈ ہے تھا ڈیالیس میں اور کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ باہر نکلے تھے ورنہ پورا دن ہم لوگ روم میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ویکیشن پہ جاتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے آپ کا دل کرتا ہے گھومنے پھرنے کو انجوائی کرنے کو لیکن اس طرح کے حالات میں سچ بتاؤں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا پہلے جب میں گھر میں ہوتی تھی تو آپ کو پتہ کہ کتنی بزی روٹین ہوتی تھی میری اور کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کوئی دن تو ایسا ہونا کہ میں کوئی کام نہ کروں اور بس ریسٹ کروں اور ابھی آپ کو پتہ ہے کوئی کام بھی نہیں ہوتا میرے پاس کرنے کے لیے اور ٹائم گزارہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں ہوتیل میں بریکفرسٹ جو ہے وہ کامپلیمنٹری ہوتا ہے تو بس صبح اٹھ کے ہم لوگ ناشتہ کرنے جاتے ہیں نیچے اور ہر چیز بہت اچھے سے انہوں نے ریڈی کر کے رکھی ہوتی ہے پہلے سے ہی ہم لوگ ابھی ہالیڈین میں سٹے کر رہے ہیں اور یہاں پہ بریکفرسٹ کافی اچھا ہوتا ہے ورائٹی ہوتی ہے تو بچے کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں یہاں سے میں نے انسٹا پہ سٹوری اپلوڈ کی تھی بریکفرسٹ کی تو کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ولاغ میں ڈیٹیل میں بتائی گا کہ کیا کیا تھا بریکفرسٹ میں تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں یہ سکرامبل ڈیک تھا جو کہ میں نے ابھی اپنی پلیٹ میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ میٹ ہے جو کہ حلال نہیں ہے تو اس کو ایسے ہی بن کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ اور سے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے در میٹ کے چنگس ہیں تو وہ بھی ہم نے پھر ٹرائے نہیں کیا تھا اور یہاں پہ یہ بسکٹ ہے جو کہ پینککس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں پہ امان اپنی لئے بریفرسٹ ریڈی کر رہا ہے ویسے تو گھر میں ان سے کوئی کام نہیں ہوتا لیکن باہر آکے نہ ہر چیز خود ہی کرنی ہوتی ہے آیتل جو ہے وہ پینککس کا بیٹ کر رہی ہے یہ مشینہ ویسے کافی اچھی ہے اس میں آپ نے صرف انگریڈینٹس اٹ کرنے ہوتے ہیں اور خود ہی بیٹر بنتا ہے پینککس کا اور کک ہو کے پینککس یہاں سے نکلتے ہیں بچوں کے لئے تو ویسے ایڈوینچر ہی ہے نا کہ اپنا گھر چھوڑ کے ہم لوگ اس طرح سے یہاں پہ آگئے ہیں اور ہوتیل میں رہ رہے ہیں بہر ٹیفرنٹ سی لائف ہے یہاں پہ ہماری اب تو ویسے بچے بھی تنگ آگئے ہیں کیونکہ پورا دن ایک ہی روم میں گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی بچوں کے لئے لیکن کیا کریں پھر اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے نا ایک تو یہاں پہ گرمی بھی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ باہر کہیں پارک وغیرہ میں بھی نہیں لے کے جا سکتے بچوں کو سویمنگ پول تو ہے یہاں ہوتیل میں تو ایک بار ہم لے کے بھی گئے تھے بچوں کو لیکن وہی بات ہے کہ کتنا ٹائم گزارے ہیں آخر اچھا یہاں پہ یہ سینیمن رول ہے اس کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا پتا دوں تو یہ میٹھا ہوتا ہے اور مزے کا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بچوں کو تو ویسے کافی اچھا لگتا ہے میں نے تھوڑا سا ہی ٹیسٹ کیا تھا کیونکہ میں وارڈی کرتی ہوں اس رہنگی چیزیں یہاں بریکفرسٹ میں ویسے ہلتی آپشنز کافی کام تھے زیادہ جو ہے وہ جنگ فوڈ ہی تھا یہاں پہ تو بہر کا کھانا آپ کو پتا ہے ویسے بھی جو ہے نا ہلتی نہیں ہوتا گھر کا کھانا جیسا بھی ہو اٹ لیسٹ وہ آپ کی ہلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور دو دن تک تو ہمیں یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کھانا لیکن اس کے بعد جو ہے ہم بہت مس کریں کہ گھر کا سمپل کھانا کھائیں اور ہماری ہلتھ بھی صحیح رہے بریکفرسٹ کر کے ہم لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں کیونکہ کرنے کو تو اور کچھ ہوتا نہیں ہے تو بس ٹی وی آن کر لیتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے سیٹی میں ہماری سٹیٹ میں کیا ہو رہے اور کیا اپ ڈیٹس ہیں ابھی جو مین ایشو آ رہا ہے نا وہاں پہ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پاور نہیں ہے اور الیکٹری سٹی کے بغیر آپ کو پتہ کہ زندگی ہماری بالکل ادھوری ہے تو نہ تو پانی ہے وہاں پہ نہ تو آپ فوڈ کو کر سکتے ہیں کیونکہ الیکٹرک سٹو ہوتے ہیں وہاں پہ تو جب بجلی نہیں ہے تو چھولہ کیسے جلے گا اور ایون کے جہاں پہ گیس بھی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آ رہی ہے ابھی اور گاڑی میں بھی فیول جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں مل رہا اس کے علاوہ کافی ڈیمیج بھی ہوئے بیلڈنگز کو کافی نقصان ہوئے کئی لوگوں کے پورے پورے گھر ٹوٹ چکے ہیں اور فلٹڈ بھی ہو گئے ہیں کچھ ہریاز اب ہمارے ایریے کا کیا حال ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ہمارے سٹی کو اس نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے نیو آرلینز کے ساتھ ہی ہے بلکل ہمارا سٹی اور کیٹیگری 4 کا ہریکین تھا جو کہ کافی سٹرانگ تھا اور کافی دیر تک ہی رہا ہے کیٹیگری 4 کا اس کے بعد آہستہ آہستہ 3 کا ہوا پھر 2 کا اور پھر 1 کا تو جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں پہ ہم نے سنا تو یہی ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کے گھر ڈائمیج ہوئے ہیں زیادہ لوگوں کی جو چھت ہوتی وہ ڈائمیج ہوئے ہیں وہ ہمیں بلکل بھی نہیں پتا کیونکہ جو بھی ہمارے جانے ملنے والے تھے ان کے فون ڈیڈ ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں سگنلز کا ایشو ہے تو ہمارا رابطہ ہی نہیں ہو رہا ان سے تو بس یہی ویٹ کریں ہم کے رستے کھلیں تو جا کے ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کا کیا بنا ہمارے ایریا کا کیا بنا فی الحال تو ہم واپس جائے نہیں سکتے کیونکہ روڈز پہ سارے ٹریز گرے ہیں یا پھر الیکٹرسٹی کے پوز گرے ہیں اور جو گورنر ہیں لویزیانا کے انہوں نے پھر کہا کہ جو لوگ ایویکویٹ ہو کے گئے ہیں وہاں سے وہ وہیں پہ سٹے کریں ابھی واپس نہ آئیں کام تو ایسے کافی تیزی سے ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ٹونٹی تھاؤزنڈ لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ صرف الیکٹرسٹی کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ڈیفرنٹ ٹیمیں ہیں جو کہ ٹھیک کریں لیکن جو ڈیزاسٹر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ٹائم لگے گا کچھ ویکس لگیں گے پھر جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ لائف وہاں پہ نارمل ہوگی ہمیں ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ویٹ کریں یا پھر یہاں پہ رینٹ پہ گھر لے لیں کیونکہ ہوتیل میں رہنا نا بہت مشکل ہے اتنے زیادہ ٹائم کے لیے ویسے تو بہت سہولت ہے ہر چیز خود ہی ہو جاتے ہیں یہاں پہ لیکن پتہ کیا بچوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر بہت ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں مین جو ایشو ہے نا وہ فوڈ کا ہے کہ باہت کا کھانا کب تک کھائیں گے کیونکہ ہیلت کے لیے اچھا نہیں ہوتا باہت کا کھانا اور ہمیں تو عادت بھی نہیں ہے کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو سپائسی فوڈ ہوتا ہے وہاں کا اور کبھی جاتے ہیں تو اچھا فوڈ ہوتا ہے یہ ہمارا روم ہے جہاں ہم چار دن سے رہ رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہمیں یہاں پہ رہنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ تو کریں گے ابھی کافی سارے پلانس بنے لیکن کچھ فائنل نہیں کیا اور جیسے فائنل ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ہم لوگ اتنا سمان تو ساتھ نہیں لائے تھے کیونکہ پتہ نہیں تھا تب کہ کیا سیچویشن بنے گی تو جو جو چیز ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم یہی سے ہی لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بس یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ٹائم ہے اچھے سے گزرے اور بچے بھی کامفرٹیبل رہیں بس یہ اچھا ہوگا ہے کہ ہم لوگ ٹائم سے یہاں پہ آگئے تھے کیونکہ جو لوگ وہاں پہ تھوڑے سے رہ گئے تھے نا وہ بہت برے حال میں ہیں اور اللہ ان کی مشکل بھی آسان کرے چاہے وہ مسلم ہیں یا نون مسلم ہیں لیکن کسی کو بھی مشکل میں دیکھ کے نا اچھا نہیں لگتا یہاں پہ بچے جب انکمفرٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر واپس جانا ہے تو میں یہی ان کو کہتی ہوں کہ آپ شکر کرو کہ یہاں اچھے حال میں ہو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے پاس لائٹنگ ہے پتہ ہے گرمی اتنی زیادہ ہے وہاں پہ کے لوگ ہسپٹلز میں جا رہے ہیں اسی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس اتنی لمبی لائن میں لگ کے تو پھر جو ہے نا گورنمنٹ انہیں تھوڑی سے کوئی فوڈ یا پھر پانی کے باٹل دیتی ہے اور گورنمنٹ بھی ویسے کیا کیا کرے کیونکہ وہاں پہ اتنے لوگ ہیں جو کہ سٹک ہیں اپنے گھروں میں جو ایڈیاس پلاڈیڈ ہو گئے تھے وہاں پہ ان کے گھروں میں چیز تک پانی آگیا ہے اور اتنے لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا اور کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس بار بہت زیادہ لوگوں کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے کیونکہ انتظام ان کا بہت اچھا تھا انہوں نے اپنا لیوی سسٹم بھی بہت زیادہ سٹروم کیا اور کافی زیادہ انویس بھی کیا اس میں کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایبری یئر جو ہے نا سٹرومز وغیرہ آتے رہتے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ سٹرون کیا اور انویسمنٹ کیا اس میں تو لیکن وہی بات ہے نا کہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں آپ جتنا بھی اپنی طرف سے کر لو نا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو جائے آئی ہوپ کے حالات جو ہیں وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ہم اٹلیس واپس جا کے اپنے گھر کو دیکھیں کہ کیا کنڈیشن ہے اس کے اور پھر ہم آگے پلان کریں کہ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ ابھی یہ کہ ہم آرام سے رہ رہے ہیں جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم لوگ سٹور سے جا کے لے لیتے ہیں ابھی ہم لوگ ٹارکیٹ گئے تھے وہاں سے کچھ ضرورت کی چیزیں لینے تھیں اور ابھی ہم یہاں پہ مائی کولاچی آگئے تھے کافی فیمس ریسٹرنٹ ہے یہ یہاں پہ دیسی ریسٹرنٹ ہے اور کافی تعریف سنی تھی اس کی لیکن تو بی آنسٹ یہاں کا فوڈ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا دیکھنے میں بہت مزے کا لگ رہا تھا لیکن تیسٹی نہیں تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اٹلیسٹ کھانے کو تو مل رہا ہے اور کافی اچھا ہی مل رہا ہے اور مجھے کافی زیادہ لوگوں کے میسیجز بھی آئے تھے کہ ہم لوگ ڈیالیس میں رہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے گھر آ جائیں اور ہمارے ساتھ رہیں تو تھانکیو سو مچ آپ لوگوں نے اتنا سوچا اور ہمیں انوائٹ کیا لیکن ہم لوگ ابھی ٹھیک یہاں پہ رہ رہے ہیں ہوتیل میں اور اگر زیادہ رہنا پڑا تو ہم لوگ ایک خررنٹ کر لیں گے یہاں پہ ابھی تو ہم نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے حال میں اور انشاءاللہ آگے بھی جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا آپ سب نے ہمارے لیے اتنی ساری دعائیں کی مجھے اتنا اچھا لگا نا کومنٹ سیکشن میں دیکھ کے سچ میں تھانکیو سو مچ اور میں ریپلائی بھی سب کو کر رہی تھی مزید جو ہے آج انشاءاللہ سب کو ریپلائی کر دوں گی کیونکہ پہلے جو ہے نا ہم لوگ بس ٹی وی پہ نیوز وقلہ ہی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سٹی میں کیا ہو رہا ہے تو رہ تو ہم یہاں پہ رہے ہیں لیکن دھیان ہمارا وہی پہ ہی ہے باقی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ اپڈیٹ کرتی رہوں گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت زیادہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ